موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں شیرنزادہ ہوں اور اس وقت کالام میں موجود ہوں بارشوں اور پہاڑوں پر برباری کا سلسلہ تھم گیا ہے موسم انتہائی خوشگوار ہے بہرین سے لے کر کالام سڑک ہر قسم کے ٹریپک کے لیے بحال ہے لیکن بعض خبروں کے مطابق مطلب غلط قسم کے خبریں پہلنے کی وجہ سے یہاں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو کالام بالکل سنسان ہے اور لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے کہ سیلاب آیا ہے لینس لیڈنگ ہو رہی ہے اور کالام روڈ جو ہے نا وہ ہر قسم کے ٹریپک کے لیے بند ہے تو یہ دوڑا سا منظر میں دکھاؤں کہ اس کے اثرات کیا ہے پورا ابھی کالام بازار آپ دیکھ سکتے ہیں مال روڈ ہے تو یہ بلکل خالی ہے بہت کم سیاہ آئے ہوئے ہیں اور اسی طرح اگر آپ کو میں جیپوں کا لیند دکھاؤں تو یہ سارے ٹیکسی ہے یہ پلوگا گلیشر جنگل وہاں جاتے ہیں تو یہ بیچارے بھی جو ہیں نا متاثر ہو رہے ہیں تو ان سے بھی جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور کیا طریقہ ایکار ہے ان کا اسلام علیکم جی ٹیک ٹیک ٹاک اللہ کا شکر ہے کیا صورتحال ہے آپ لوگ ادھر کڑے ہیں بس سر صورتحال تو یہ ہے کہ ابھی میمان کچھ بھی نہیں ہے اچھا اور روڈ جو کہہ رہا ہے بائی جو لوگ جو ہے پروپیگنڈا بنا رہا ہے کہ روڈ خراب ہے روڈ بلکل کلیہ رہے ٹیک ہے موسم بے صاحب ہے کوئی راستہ بھی خراب نہیں ہے سارے کلہ ہوا ہے ٹیک ہے بازی لوگ ادھر آتا ہے پھر یوٹیوب پہ دیتا ہے فیس بک پہ دیتا ہے کہ روڈ خراب ہے یہ وہ ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے ان کو چاہیے کہ تصدیق کرے نا تصدیق کرے سارے لوگ جو یہ جھوٹ بولتا ہے ٹیک ہے اچھا یہ بتائے اگر کالام میں سیاہ پہنچ جاتے ہیں تو یہاں آپ لوگ ان کو کون کون سی علاقے دکھا سکتے ہیں اکثر ادھر بلو وارٹر لے کے جاتا ہے گلیشر لے کے جاتا ہے پھلوگا لے کے جاتا ہے گرین ٹاپ کھلائے اور دماغ کا جی لے کھلائے اٹھروڑ کھلائے اور یہ جگہ سارے کھلائے بازی روڈ جو ہے وہ برف کے وجہ سے بند ہے لیکن اس پہ بھی کام ہو رہا ہے مہوڑن جیل کا راستہ بھی بند ہے مہوڑن جیل کا راستہ پھلوگا تک کھلائے اور اس پہ بھی کام ہو رہا ہے کھلنے کے لے بھی سویٹر لگا ہوا ہے اچھا یہ بتائے کہ یہاں سے اگر مطلب میں نے پھلوگا جانا ہے یا گلیشر جانا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنا کرایا بنتا ہے مناسب قسم کا مناسب قسم کا ہمارا یہ گاڑی جو ہے اس میں نیا گاڑی بھی ہے پرانا گاڑی بھی ہے دو گاڑی ہے پرانا گاڑی کا ریڈ جو ہے تھوڑا کم ہے اور نیا گاڑی کا ریڈ تھوڑا پانچ سو ہزار روپے زیادہ ہے اچھا گلیشر تک جانا ہے تو ہم لیتے ہیں چار ہزار روپے اچھا اور پینتیس سو روپے اگر اس سے آگے پھلوگا جانا ہے تو ہم لیتے ہیں اس کا پانچ ہزار چھ ہزار روپے لیتا ہے چھک ہے مناسب ریٹ ہے بلکل مہمانوں کے ساتھ ہمارے لوگ بہت گزارہ کرتا ہے کیونکہ مہمانی کراتا ہے صحاب بعضی لوگوں کے ایسا ہوتا ہے کہ وہ بدخلاق ہوتا ہے بدخلاق ہی کرتا ہے پھر ویڈیو پہ دیتا ہے یوٹیوب پہ دیتا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں کرتا ہے صحیح صحیح بعضی لوگوں سے مری والوں سے یا کچھ آور سے لوگوں سے پیسے لیتا ہے پراہ بینجلڈہ بنا رہا ہے اچھا اچھا پراہ بینجلڈہ کے وجہ سے لوگ ادھر بہت کم آ رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سارا کلیر ہے بہرین سے کالام تک جو ہے روٹ بلکل کلیر ہے چند دنوں پہلے جو بارش ہوا ہے نا ان میں تھوڑا سا بند ہو گیا گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا پھر روٹ کھل لیا روٹ بھی بلکل کلیر ہے ٹھیک ہے مطلب کالام روڈ ہر قسم کے ٹرپک کے لیے بحال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب گاڑی گاڑی کی بات ہے لیکن ان کا گاڑی جو ہے نا یہ بلکل بہترین گاڑی ہے اسی طرح یہ بھی بہترین گاڑی ہے یہ سارے ٹیکسی ڈریور ہے یہاں جیپوں کے ذریعے بات کی جاتی ہے مطلب ٹیکسی کی جاتی ہے اسلام علیکم جی آپ کا نام کیا ہے اور کیا آپ ادھر کڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں سواریوں کا ہمارا نام ہے شہر خان اور ہم سواری کا انتظار کر رہے ہیں لیکن یہاں آبواہ پہر سگل گیا ہے کہ کالام کا راستہ بند ہے لیکن کسی قسم کی راستہ بند نہیں ہے راستہ بلکل کھل آئے ٹیک ہے اگر سیاہ یہاں آ جاتے ہیں تو مطلب آپ لوگ ان کو کیا سہولیات دے سکتے ہیں کس طرح آپ لوگ گائیڈ کرتے ہیں اس طرح گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں سہیوں کا جگہ ہے وہاں ان کو لے کی جاتی ہیں اوشو فارس ہے شاہی گرون چوٹا موڑن اوشو ویلی وغیرہ جو ہے مدلتان گلیشر پلوگا آپ شہر تک انشاءاللہ راستہ کلہ ہو گیا ہے اچھا دوسرا راستہ یہ ہے گرین ٹاپ بلو ویٹر دمکجیل وغیرہ شاہی با وہ راستہ کلے ٹھیک ہے ہم مناسب ریٹ ان کو انشاءاللہ کی جائی ہے ٹھیک ہے مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ راستہ کلیر ہے سیاہوں کو مطلب ان دنوں میں آنا چاہیے بہت شکریہ جی تینکیو سو مچ آپ ان کی گاڑی بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ ساری ایک سیاہ آتا ہے تو ان کی روزی روٹی بہت سارے مطلب لوگوں کے ساتھ ان کی جڑی ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو میں ہنڈ گراپس کی دکان آپ کو دیکھاؤں یہاں پر یہ بھی سیاہوں کی انتظار میں ہے کہ سیاہ آئیں گے تو یہاں پر ان کی جو ہے نا روزگار جو ہے نا بہترین ہوگا اور یہ چادر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سواد کے خصوصی جو کڑائے کے شالے ہیں کیا نام ہے بیٹا آپ کا عمر عمر تو آپ سکول نہیں جاتے نہیں اچھا تو کب سے یہ کام کرتے ہیں بہت پرانے سے مطلب سو سال سے نہیں لیکن میرا ابو بھی کام کروارا تھا اچھا آپ کی ابو کام کرتے ہیں اچھا اچھا تو یہ دکان کب سے ہے آپ کا یہ وہ دوہزار دوہزار ایک دوہزار دو میں آئے لیکن اسے تنچ ہمارے کام شروع اچھا دوہزار ایک سے دوہزار دو میں وہ آئے ہیں اور اسی وقت سے یہ کام جاری ہے اچھا یہ بتائے بس مہمان لیکن آتے لیکن راستہ بند اس کے وجہ سے لوگ کہتے ہیں مہمانی دلی لوگ پس لیکن لوگ پرانے ویڈیو بھی شیئر کرواتے ہیں مہمان لکھ ہوئی ہے مطلب راستہ بند نہیں ہے لیکن غلط جسم کے لوگ آپ نے پیج کیلئے لائک و کمنٹس یہ لوگ کرواتے ہیں یہ راستہ بند ہے وہ لوگ بولے کہ یہ راستہ بند ہے راستہ بھی کتب نہیں ہے اچھا یہ بھی سمجھ دار بچہ ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے پیج کے لائک کے لیے اور ویورشپ بڑھانے کے لیے وہ پرانے ویڈیو بھی ڈال رہے ہیں یہ سمجھ دارے ہیں یہ بچہ بارال آپ لوگ جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا کے بھائی دوست ہیں آذرات ہیں وہ بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ غلط قسم کے افواہ پھیل جائے لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ تخطیق اور تصدیق نہیں کرتے تو توڑا سا ایک پون کر دیا کریں مجھے کیا کریں یہاں پر مقامی کسی بندے سے ایسے چوز سے ڈیس پی سے تو پھر آپ مطلب اس قسم کے حالات پیدا نہیں ہوں گے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر روایت ہی کانوں کے ساتھ ساتھ یہاں الوہ پوڑی اور یہ سارے چیزیں بھی موجود ہیں کام ان لوگوں کا جاری ہے لیکن یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے اور کافی مطلب یہ متاثر ہو کیا کہیں گے اس وقت کیا صورتحال ہے بس اللہ حمد اللہ روٹ کھلاوے اور توروزن کا یہ درقا سے آجاو اور تورا تورا آگیا ہے کلام بہت حالتا ہے نظر پر نہیں تھے لوگ بہت آیا اور انشاءاللہ تم لوگوں کے واسطے تھے اور بڑی بڑی گاڑی بھی ہے اچھا وہ بھی آتے ہیں وہ بھی آگیا ہے دو سو بوری علو لے کے آئے اچھا کوسٹر کو اجازت ہے کہ راستہ بلکل کلاو یہ سب افغائے 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 اور کچھ نہیں ہے چیک کیا کہیں گے آپ تو پراتھی پکا رہے ہیں مہمان کے لئے بگایا ہے کہ مہمان ہیں نہیں اچھا جوگو نے اس کو درائیا کی دیکھے لگ راستہ بننا ہے اچھا اور راستہ بھی کھولا ہے درین راستہ ہے دو دو سو پوری ٹرک لے کے آرہے ہیں کلام اچھا یہ کھاش کرنے کے لئے جی جی کھاش کرنے کے لئے وہ روڈ پر ساپ ہے جل میں آیا ہوں بھی ساپ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اتولا سا اگر آپ دیکھیں تو یہ صورتحال ہے سلام علیکم جی ٹک ٹاک آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیا نام ہے آپ کا اور کیسا لگا آپ کو علاقہ میرا نام ہے اسن اختر کہنی ہے ٹھیک ہے میں پنڈی سے آیا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کا پرگرام دیکھنے کے بعد ہی آیا ہوں اچھا جو آپ نے ویڈیو دو ویڈیو اپلوڈ کی تھی نا جی 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 ایک آپ نے کی تھی غالباً وہ جو پہرین میں مٹا والا روڈ ہے ہاں جی بالکل بغدیری والا تھی اور ایک آپ کی برین دیکھی تھی ٹھیک برکل سے جس میں آپ نے لوگوں کو یہ موٹیویشن دی تھی کہ آپ آئیں کوئی مسئلہ نہیں آئے کوئی خطرہ نہیں آئے اور ہمارا پرگرام تو تھا لیکن ایسے ایسے ہو رہا تھا کہ یہاں پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے کیا حالات نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ کا پرگرام دیکھیں ایک بات جو ہے رہا ہمیں افضلہ ہوا ٹھیک ہے اور ہم آگئے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کا جو اخلاق ہے وہ میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا بہت شکریہ سر بہت شکریہ تو ان لوگوں کو بھی سلام ہے تو آپ کو سپیشل سلام ہے کہ آپ لوگوں کو گائیڈ لائن دیتے ہیں اور آپ کی وجہ سے لوگ بٹنے کے بٹنے سے جو ہے نا وہ بٹ جاتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو سو مچ سر میں مشکور ہوں تو ناظرین آپ نے سیاہوں کی تاثرات بھی جانے وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو راستہ ہے انہوں نے بتا دیا ہے ہنڈی گراپس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ مطلب یہاں پر موجود ہے یہ بھی ہمارے ڈریور صاحب ہے یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کیا کہیں گے کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہاں جی پیغام دینا چاہتے ہیں اس کے لئے کہ وہ روٹ کھلا ہے لیکن مزید بہتر کر رہے ہیں لیکن مزید بہتر کرنا چاہیے ٹھیک ہے کہ کسٹمر ادھر آ جائے اور سیر کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ تو گاڑی کا اندازہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیپ والے انتظار میں ہے ہوتل والے انتظار میں ہے عجد کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بہت زیادہ رش ہوگا لیکن کچھ موسم اور کچھ مطلب مختلف خبروں کی وجہ سے ان کا کاروبار کافی متاثر ہوا تو یہ میں نے صبح صبح یوی لاکھ اس لئے تیار کیا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس وقت کالام کی کیا صورتحال ہے تو کالام اس وقت آپ کو ویلکم کرنے کیلئے تیار ہے اور تمام سیاہ حضرات جو بھی آنا چاہتے ہیں تو سڑا کس قابل ہے کہ اس میں چھوٹے بڑے گاڑی سے آپ آرام سے آ جا سکتے ہیں اور آپ انجائے کریں گے انشاءاللہ وقت موسمیات نے ابھی دو تین دن جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ تھم گیا ہے مہوڑن جیل کا راستہ حال بند ہے یہاں کے لوگ بار بار یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مہوڑن جیل کا راستہ کول دیا جائے چونکہ جتنی بھی سیاہ آتے ہیں تو وہ مہوڑن جیل ضرور جانا چاہتے ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہم مطلب جانا چاہتے ہیں تو اگر مہوڑن جیل کا راستہ کول دیا جائے تو ان لوگوں کے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ سیاہوں کو ایک پوائنٹ مل جائے گی مطلب بہترین تو وہ اپنا ٹور جو ہے وہ کنٹنیو کریں گے یہاں ایک دوست ہمارے ساتھ موجود ہے یہ بھی جیپ ڈریور ہے اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا اور کیا کہیں گے آپ انتظار میں ہیں میرا نام اختر حسین ہے تو سیاہ آ رہے ہیں کی نہیں آ رہے ہیں یہ ایک کے بعد آج تک ہم نے کبھی سرہ دیکھا بھی نہیں روز کھولا ہے راستہ کھولا ہے لیکن کلام میں کوئی آئے نہیں مصرہ بیٹا ہے بس فارق بیٹا ہے انتظار کر رہے ہیں انتظار ہی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے مطلب حکومت اس کے لئے کیا کرے حکومت بس کچھ کر رہے ہیں راستہ کا مسئلہ ہے راستہ بارش میں تھوڑا رکھا پورا خرا ہوا تھا بارش کا ابھی جو لوگوں نے اس لگوں نے چلایا آشکال کہ بہت تباہی پیار گئی تباہی ہے وہ ہے کچھ نہیں یہ دیکھو ابھی میرمان نے جو آ رہے تم خود آیا ہے ہم خود چلا گیا لیکن روڑ کھولا ہے مہمان نہیں آ رہے یہ مسئلہ ہے صحیح صحیح بہت شکریہ آپ کا پیغام جو ہے میں ضرور پہنچاؤں گا اور لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو یہ صورتحال ہے میرا خیال ہے کہ مجھے دے اجازت اگلی تباہ کسی اور زگاہ پر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات